بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریہ سے آپ ٹھیک ہے ماشاءاللہ جمعہ کا مبارک وقت ہے مغرب سے پہلے کا اللہ تعالی آپ سب کو اپنی حبض امان میں رکھے اللہ آپ کو برکت اعطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ساتھ ہوتی ہے جو بہت بابرکت ساتھ ہوتی ہے مبارک ساتھ ہوتی ہے دعاوں کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور اکثر علماء کے نزدیک وہ مغرب سے پہلے کی ساتھ ہے اور اس وقت میں مزید اقصہ کے اندر ہوں آپ سب کے لئے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی آپ سب حضرات کو اپنی برکت اعطا فرمائے ناظرین میں بڑی تاریخی جگہ آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں اور امام غدالی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں اور اکثر علماء یعنی امام غدالی رحمت اللہ علیہ تو ہیں اور بھی جو علماء ہیں اکثر بڑے بڑے مشایخ علماء وہ مزید اقصہ آیا کرتے تھے اور مزید اقصہ کے اندر وقت گزارہ کرتے تھے یہاں پر بیٹھ کر درس و تدزیز کا سلسلہ کرتے تھے امام غدالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم جو مکمل کی وہ بھی یہاں مزید اقصہ کے ہاتھے میں بیٹھ کے کی تو آئے میں آپ کو جو ہے ان کا چبوترہ دکھاتا ہوں اور جس جگہ پہ جو ان کی درسگاہ تھی وہ دکھاتا ہوں آئے راؤن یہ جو ہے نا یہ یہ ہے مدارس و ریاض الاقصہ اسلامیہ مدرسة الحرم شریف یہ بھی ایک مدرسہ ہے یہ آفیسس ہیں اور یہ سکول ہیں مدارس ہیں یہ یہ سارے جو ہیں حاصل یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ مصطبع ہے سبیل سلمان اور یہ یہاں پر جو ہے وہ جو سلمان ایک تو دیکھیں جہاں پہ بھی سلمان ہوگا اور سلمان حضرت سلمان رضی اللہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت سلمان علیہ السلام اور ایک سلمان القانونی جو آٹومنس کا ایک بہت بڑا سلطان تھا اس کے زمانے میں یہاں پہ بہت ڈیولپمنٹ ہوئی تھی تو اس کے نام سے بھی کافی جگہیں ہیں تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ یہ اس کے نام سے ہے مصطبع سلمان تو اب آئیں ایک اور چیزوں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اب یہ بیچ میں جو ہے یہ وضو خانہ بن چکا ہے یہاں وہ اس طرح سے جو ہے وہ نماز پڑھ لے کی جگہ ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں قبع اشاق النبی قبع اشاق النبی صلو اللہ علیہ وسلم اچھا آتا ہے کہ بہت اس قسم کے یہاں پہ تقریباً کوئی پچیس چھبیس چھب اوترے ہیں چھبیس درزگاہیں ایسی تو میں تو تقریباً الحمدللہ بہت دفعہ آ چکا ہوں تو یہ جو درزگاہ ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو ہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی بیٹھک تھی ان کی کلاس تھی اور یہاں بیٹھ کے وہ احیاء العلوم لکھا کرتے تھے آئیں درہ اوپر چل کے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں یہ اس طرح سے جو ہے وہ سبیل سلیمان یعنی وہ جو اس نے ایک سبیل بنوائی تھی پانی پینے کے لئے طلبہ پانی پیتے تھے اور اب تو یہاں وضو خانہ بن گیا ہے لیکن اس وقت میں ایک نلکہ لگا ہوتا تھا اور یہاں پہ اب جب نماز کا وقت ہوتا تھا وہ یہی نماز پڑھا دی اور یہی طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح سے اس طرف طلبہ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے تھے تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس دن انشاءاللہ پلان ہے مغرب کے بعد جو درس دینا ہے میں نے تو میں سوچ رہا ہوں کسی ایک ایسی چبوترے پہ بیٹھ کے دیا جائے تاکہ وہ برکات حاصل ہوں ایسے آئیں ہی دیکھیں اور میں آپ کو دکھا کروں یہ اس طرح کی جو ہے نا کافی پچیس ایسے ہی کلاس ہیں درس گائیں ہیں اور یہ آپ اگر بخارہ چلے جائیں سمرکند چلے جائیں اور آپ اسی طرح سے جو قدیم مدارس ہیں مراکو کے اندر جو مدارس ہیں اور ایجپ کے اندر وہ اسی طرح سے جو ہے ان کی درس گائیں ہوتی تھی اور میں نے اکسفورڈ یونیورسٹی کو بھی دیکھا ہے اکسفورڈ یونیورسٹی بھی اسی طرح سے الگ الگ ٹیچر کی جو ہے درس گاہ ہوتی تھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ زیتون کے درخت ہے زیتون تیار ہو رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی کچھے ہیں زیتون وَتِّینِ وَتِّزَيْتُون قرآن میں ہے نا تو زیتون کی علماء کہتے ہیں کہ یہ جو زیتون مانڈ آلیف جبل زیتون ہے یہاں پہ اور یہ مانڈ آلیف اور اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے تو ان سے مطابق یہ زیتون ہے زیتون کا درخت جو ہے تین سو سال چار سو سال عمر ہوتی ہے اس کی اب یہ دیکھیں یہ جیسے اوقاف کا آفیس ہے یہ حلق الشریف کا عشون الانسائیہ آئی 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 بس طرح contrac بس طرح دیکھیں آئی 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 موسیقی 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 حسنا موسیقی لوگوں کے خواب ہیں دیکھیں لوگوں dream come true یہ کاش کے یہ جگہ آپ سب یہاں آ سکتے اور میں لکاؤ رحمان بلال صاحب میں اسلامباد سے بلال صاحب کیسے ہیں اسلامباد میں ٹھیک ہے بیس شاہد صاحب کہہ رہے ہیں آج فوٹبال نہیں کھیلیں گے وہ میں نے ڈیلیٹ کر دی ہے وہ آپ دیکھ رہے تھے کل پہلے ہی مولیوں کا بہت ملاق بنتا ہے وہ سیکرٹ ہے ہمارا جن کو پتا ہے وہ سیکرٹ سیکرٹ رکھے ٹھیک ہے پہلے ہی میرا ہاتھ درد کر رہا ہے تو اور کون صاحب ہے اور ہزیفہ صرف راز ہے پلیز پریے فور می ڈیفنیٹلی ہزیفہ آلمگیر صاحب ہے کوئٹہ سے آلمگیر صاحب کوئٹہ ماشاءاللہ خیرے سے آپ ٹھیک ہیں اور ہمیں یاد رکھیں اسلام آباد سے ہے ایک بھائی اچھا ہے اصد صاحب ہے کوہار سے اصد صاحب خیرید سے آپ ٹھیک ہیں اور اور ہمیں جعوید صاحب ہیں شہر کا نام ابھی نہیں لکھے لوگ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں جعوید صاحب بھی اسلام علیکم جعوید صاحب خیرید سے آپ ٹھیک ہیں ابوبکر صاحب ہیں ابوبکر صاحب خیرید سے ٹھیک 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 ماشاءاللہ جعوید زیاہ ہے جاویزیہ صاحب خیریت سے ہے ٹھیک ہے آپ ماشاءاللہ نصار خان صاحب ایٹلی سے نصار خان صاحب ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا سید محمد اسرار صاحب ہے کشمیر سے کشمیر سے اسرار صاحب خیریت سے ٹھیک ہے کمر اقبال ملتان سے کمر اقبال صاحب ملتان سے خیریت سے آپ ٹک ٹاک ابو بکر صاحب نے پھر دعا کی رویس کی ہے ابو بکر صاحب definitely I can pray for you انشاءاللہ بخاری صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ایران عراق کب جا رہے ہیں ایران عراق کی تو ابھی صلاح ہو گئی ہے ایک ساتھ ایران عراق بھیج روں یار ضرور جائیں گے ایران بھی جائیں گے اور ضرور جائیں گے انشاءاللہ آپ ایک دن ضرور دیکھیں گے ایران میں بھی ایراق میں بھی مانی بھائی ہے کاموکی سے اچھا کاموکی سے ٹھیک ہے اور فوزیہ مسعود صاحبہ ہیں چشمہ سے اچھا ماشاءاللہ جے جے عوضیہ صاحبہ خیریہ سے آپ ٹھیک ہیں راشد ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہسٹری تو اسے بتا دیں یار ہسٹری بتا بتا کے ابھی تو بتائیے ہسٹری آپ حضرات ماشاءاللہ ہسٹری دیکھ رہے ہیں دوسرے چینلز پر آپ کو پریویس ویڈیوز میں آپ نے بیان کیا بیان کیا ہمیں نے ہسٹری بیان کی گئی ہے سواد سے علی رمان صاحب کمران خان بیرین سے ماشاءاللہ کمران بہت شکریہ اللہ آپ کو بتاکہ فرمان سعودی عرب سے ہیں علی صاحب علی صاحب جی اور کیسر خان بلوچستان سے ماشاءاللہ کیسر بھائی اللہ آپ کو برکت دے جی نسیم خان بننو سے ماشاءاللہ تاہر محمود اٹلی سے یار اٹلی سے بہت لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کراچی سے رزوان عبد صاحب ہے کراچی سے شکر ہے کوئی کراچی والا بھی آیا ہے خیریت سے آپ ٹھیک ہیں میرے بلال صاحب اور آبل پرندی سے کفحال مسوک اس کو سیجان 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 ماشاءاللہ آپ انگلش اس کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھل زیان جی میری عمر کتنی ہے بھائی کہ چیز کپنا کس joy چیز کسی مجھل مجھل لگا بی لگا آزان اور یہ برادر حسام ہے میرا دوست اور یہ دوسرا موزن ہے ملواؤں آج اس سے آپ کو ملواؤں آج اس کی آزان بہت پاپولر ہے اور یہ دوست ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں آئے رودانہ ایک موزن سے ملواؤں گا یہ میرے سامنے بڑا ہوا ہے ملواؤں مجھے موسیقی 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 اور رضو نے فرمایا اگر میرا بس چلتا تو میں آزان کو اپنے خاندان والوں کے لیے وقف کر لیتا تو بڑی عزاز کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو قبول فرمایا یہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ اس کی پاپولیریٹی اتنی ہے کہ آپ بیان نہیں کر سکتے اور ماشاءاللہ یہ شوقی آزان دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کی خوشی اطاف فرمائے وقتیں اطاف فرمائے اور پھر ملیں گے انشاءاللہ ابھی نماز کڑی ہونے والی ہے اپنا خیال نہ کیے گئے